ہائے دوستو میرا نام ڈیویڈ ہے آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم ایس ایکسل دو ہزارت تیرہ میں آپ پی ایم ٹی فارمولا کیسے استعمال کر سکتے ہیں پی ایم ٹی فارمولا کیا کرتا ہے کہ آپ کو منتھلی پیمنٹ نکال کے بتاتا ہے انٹریسٹ ریٹ کے حساب سے جیسے کہ آپ کسی بینک سے کار لیتے ہو میں ساکتر بھی یہاں پہ میں نے بینک کا بنائے ہوگا ہے بینک کاسٹ آف کار ہے بینک سے آپ کار لیتے ہو ڈون پیمنٹ دیتے ہو اور باقی ایکچول جو اماؤنٹ بچتی ہے اس حساب سے وہ کلکولیشن کرتا ہے کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو اتنی پیمنٹ آدھا کرنی پڑے گی تو یہاں پہ میں ایکچول اماؤنٹ کے لیے یہ میں کٹ کر کے نیچے والے پر پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دبارہ سے بارڈر لگاتا ہوں سارے کو ٹھیک ہے یہ بٹن پہ نو وائی ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ میں ایکچول اماؤنٹ لکھتا ہوں ایکچول لون اماؤنٹ ٹھیک ہے یہ میں نے ایڈ کر دی تو دوستو تھوڑے سے یہ بھی کر لیتے ہیں کہ ان کا سیل بڑھا دیتا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے ٹھیک ہے دوستو تاکہ پی ایمٹی فارمولے کے لیے ہوتا ہے یہ منتھلی بیس پہ پرسنڈیج ریڈ مانگتا ہے انٹریسٹ ریٹ یعنی کیسے سکیں جو بینک آپ پہ لگاتا ہے انٹریسٹ ریٹ تو یہاں پہ میں کچھ فارمولا یوز کرتے ہوں ابھی اس کو منتھلی بیس پہ منتھلی انٹریسٹ ریٹ پہ لے کے آتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں لگاتا ہوں فارمولا ایز ایکل ٹو میں نے اینور انٹریسٹ ریٹ بارہ پرسنڈ اور منتھلی پہ لے کے آتا ہوں کیونکہ ہم پی ایمٹی فارمولا منتھلی ریٹ مانگتا ہے انٹریسٹ ریٹ تو اس کے لئے ایز ایکل ٹو لگاتا ہوں اور اس کو تقسیم کرتا ہوں ٹویلو کو تقسیم کیونکہ بارہ مہینے پہ تقسیم کریں گے بارہ مہینے پہ انٹریسٹ ریٹ بھی بارہ پرسنڈ اور اس کو تقسیم بھی میں بارہ پر کروں گا کیونکہ ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اس پہ تقسیم کر دوں گا تو ایک پرسنڈ آ جائے گا اب یہ زیرو پائنٹ ون بتا رہا ہے اس کے ساتھ پرنسٹ ریٹ نشان اوہ نو یہ نیچے والے پہ آ گئے یہاں پہ کرسہ رکھتے اسٹرینکل لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بان پرسنڈ آ گیا اگر آ کے پیچھے بھی ہو تو آپ یہاں سے کیا کر سکتے ڈیسی مال آپ بڑھا سکتے اور دیکھیں ون پرسنڈ اس کے کام میں یہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی زیرو پائنٹ سیونٹی فائیو ہے یا زیرو پائنٹ سیونٹی آ جاتا ہے انٹریسٹ ریٹ کے حساب سے یہ ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ ون پرسنڈ ہے کیونکہ بارہ مہینے میں ایک ایک پرسنڈ ایک مہینے پہ آ گیا ٹھیک ہے تقسیم کر کے میں نے انٹریسٹ ریٹ کو ایک پرسنڈ آ گیا اب جو ٹوٹل منت کتنے ہیں کے پیمٹ کرنے کے لئے کیونکہ پی ایم ٹی فارمولا ٹوٹل منت بھی مانگتا ہے منت میں وہ چاہتا ہے آپ کے ٹوٹل کتنے منت ہے جتے میں آپ پیمٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو تقسیم کروں گا اس ایکل ٹو ملٹیپلائی کروں گا جیسے کہ اس ایکل ٹو بارہ مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں تو اس کو ملٹیپلائی کر دوں گا پانچ سال پہ کیونکہ پیریڈ میرا پانچ سال کا ہے لاؤن کا تو یہاں پہ میں اس کو اوپر والے پہ پانچ سال پہ تقسیم ملٹیپلائی کروں گا انٹر کروں گا تو یہ مجھے ساٹھ مہینے بتا دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اب آگے باری یہاں پہ ایکچول اماؤنٹ جو ہم ڈاؤن پیمٹ پچیس لاکھ کی کار رہا ہے بینک دے رہا ہے اس کی اماؤنٹ ہے اور تین لاکھ ہم نے ڈاؤن پیمٹ کر دیا جیسے کہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہو اس کو میں سینٹریلائز کروں تب ہی آپ کو تھوڑا سا اس کا ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے یہاں سے میں ایکچول اس کو پچیس لاکھ میں سے تین لاکھ میں نے ڈاؤن پیمٹ دیا اور اس کو کرتے ہیں پچیس لاکھ تو ہم نے ڈاؤن پیمٹ دے دیا لکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور انٹر کریں یہاں پہ ایکچول آماؤنٹ یہاں پہ آگئی اب باری آتی ہے کہ انٹریسٹ ریٹ کے ساتھ آپ کیسے اس کا استعمال کر سکتے ہو ڈاؤن پیمٹ آپ پہ استعمال جب کرتے ہو تو اس کے لئے کیلئے کرنا پڑے گا منتھلی پر پی ایمٹی فارمولا آپ کو نکال کر دیتا ہے منتھلی پیمٹ کے حساب سے انٹریسٹ ریٹ کیا آپ کیا دے ہو تو دوستو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں اس ایکل ٹو پی ایم ٹی ٹی آپ یہ کہہ ریٹ بتاؤ کیونکہ یہ منتھلی ریٹ مانگتا ہے تو اس کے منتھلی ریٹ میں یہ میں نے یہاں پہ نکالا ہوا ہے اس کو یہ میں سیلیکشن دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ون پرسنٹ ہے تو میں نے منتھلی ریٹ اب یہ کہہ رہے کہ کتنا ٹائم پیریڈ ہے کومل گاؤں گا تو یہ کہہ رہے این پی ای آر یعنی کہ ایک کتنے یعنی کہ ٹائم پیریڈ میں دیں گے کتنے کتنے منتھ ہیں تو وہ اس کو میں یہ دوں گا یہ بھلا سسٹی میں نے منتھ پیمٹ کا جو پیریڈ ہے وہ میں یہ بتاؤں گا سسٹی کیونکہ کتنے منتھ میں آپ پیمٹ ادا کرو گے پیریڈ کتنا ہے تو منتھ کی حساب سے یہ کام کرتا ہے تو میں نے اس کو یہ دے دیا اب یہ اس کو کومل گاؤں گا اب یہ کہہ رہے پریزنٹ ویلیو کیا ہے مجودہ ویلیو کیا ہے جو لون کی جو آپ دینا چاہتے ہو لون آپ کا مجودہ کتنا رہ گیا بقایا تو اس کو یہ دوں گا اب اور کچھ نہیں کرنا اب میں بریکٹ کلوز کروں گا آگے والا دوسری چیزیں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا ایف فیوچر ویلیو ٹائپ ایسیٹرہ یہ الہدہ چیزیں ہیں یہ میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا ابھی بریکٹ کلوز کروں گا اور انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں مجھے یہ ڈالر میں بتا رہا ہے کیونکہ میں تو پاکستان نہیں ہوں اٹھا اٹھاریس آزار نو سو سنتیس بنتا ہے پر منتی کے حساب سے تو اس کو میں اگر چاہتا ہوں کہ اس سوری ڈبل کلکنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ جاؤں گا کرنسی میں یہ ایک نشان ہے یہاں سے جا کے کرنسی میں آئی تنک ڈالر سائن آ رہا ہے تو مجھے کسٹمائز میں جانا پڑے گا تو نو یہاں پہ اس کو آنا چاہیے تو دوستو یہاں سے آ کے آپ سیٹنگ کر سکتے ہو آپ نے سپیشل میں آجیں یہاں سے اپنے کنٹری سیٹ کریں جیسے کہ میں نے یہاں پاکستان سیٹ کیا ہوا ہے سپیشل میں آگے آپ نے کرنا یہ والی چیزیں کسٹمائز سوری اکاؤنٹنگ میں آیا اور یہاں سے آپ کنٹری کے لحاظ سے آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے کنٹری کے لحاظ سے پاکستان کا نام بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے یہ آگا پی کے آ ٹھیک ہے اینٹر کرو اوکے کرو تو یہاں پہ یہ پاکستانی کرنسی ساتھ میں ایڈ کر دے گا ٹھیک ہے اب یہ پی کے میں شو کر رہا ہے تو اٹھالیس آر نو سو بنتا ہے اب اس کو ٹوٹل امونٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے آپ اس کو کرنا چاہتے ہو آپ ٹوٹل اپ پیمٹ کتنی کریں گے تو میں یہاں پہ ایز ایکل ٹو لگاؤں گا اور ٹوٹل امونٹ اس کو سیلیکشن کروں گا اور ملٹیپلائی کر دوں گا اس کو ساڑھ مہینے کے ساتھ اینٹر کروں گا تو جے جائے گا نو تیس لاکھ چھتیس ہزار دو سو ستاٹ ستا ست بارہ پرسینٹ کے حساب سے تو دیکھیں یہاں پہ یہ ٹوٹل بھی بتا رہا ہے پی ایم ٹی فارمولا میں دیکھ دیکھ دوست آپ کو سمجھ آگئے ہوگی پی ایم ٹی فارمولا کیسے اس مالتا ہے منتلی انٹریسٹ ریٹ مانگتا ہے اور ٹوٹل منت مانگتا ہے جتنے منت آپ کا پریڈ ہوگا پانچ سال ہیں تو اس کو منت میں تقسیم کریں پہلے اور انٹریسٹ ریٹ اگر بارہ میں ہے تو اس کو منتلی بیس پہ لے کے آئیں انٹریسٹ ریٹ کو اور پہ جو پانچ سال کو منت میں تقسیم کریں یہ منت میں سب چیزیں مانگتا ہے ٹھیک ہے اوہ سوری یہاں پہ پھر ٹھیک ہے یہ منت میں سب ساری چیزیں مانگتا ہے اور جو ایکچول اماؤنٹ ہے آپ یہاں سے وہ جو ڈاؤن پیمٹ دیتے وہ نکال کے باقی جو رقم باشتی ہے وہ آپ کر لیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یعنی مسئلہ پریشانی ہو تو میری ویڈیو کو جو رکمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ اور آنے والی ویڈیو کے بارے میں باقی حبر نہ نکلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں